اسلام علیکم سابق وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے 12 اگست 2023 کو وزیراعظم حافظ کے اندر صحافیوں کے ساتھ الویدائی ملاقات کی تھی اس ملاقات کے اندر ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہیں اپنے اس دعویٰ کو وزنی بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے یہ دلیل دی کہ جنرل راہید شریف صاحب جب آرمی چیف تھے تو وہ انہیں شہباز بھائی کہہ کر بلاتے تھے اسی طریقے سے وہ مزید پیچھے چلے گئے 1990 کا وہ دول انہوں نے یاد کیا جب ان کے پاس پنجاب کی وزارت عالی تھی اور اس ٹائم فوج کی کمان جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے پاس تھی تو جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا یہ بیان دیا کہ انہوں نے پنجاب کی ترقی کے اندر انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا اسی طریقے سے جو موجودہ ملٹری جو قیادت ہے اس کا جو معیشت کے اندر بڑھتا ہوا کردار ہے جو ان سولہ ماہ کے اندر جو پی ڈی ایم اور اتحابیوں کی حکومت گزری ہے شباز شریف صاحب کی سربراہی میں اس میں جو کردار بڑا ہے جو قانون سازیوں ہوئی ہیں ان سب کا بھی جو ہے شباز شریف صاحب نے بقول صحافیوں کے برپور انداز میں دفاع کیا گیا اب یہاں پر جو انہوں نے خود کو آگ کا ترہ قرار دیا اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے انہوں نے جو جنرل راہیل شریف صاحب کا جو دور ہے اس کو بھی یاد کیا جنرل جہانگیر کرامت صاحب کے دور کو بھی یاد کیا لیکن ایک اہم جو پوجی سربراہ تھے جنرل پرویز مشرف صاحب جن کا طویل دور تھا اس کو انہوں نے میس کر دیا لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے شباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کے اس دعوے کے حوالے سے جو ہیں ساری تفصیلات جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اندر رقم کر کے گئے ہیں ان کی اس کتاب کا نام ہے سب سے پہلے پاکستان یہ جو کتاب ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے جو متلکہ صفات ہیں اور جو ایک افسوسناک واقعہ انہوں نے شباز شریف صاحب کی ذات کی حوالے سے رقم کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو واقعہ ہے یہ صفحہ نمبر 171 اور صفحہ نمبر 172 کے اوپر اس کی تفصیلات ہیں یہ جو چپٹر ہے اس کتاب کا اس کا اس کتاب کے اندر انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو جب شباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا پرویز مشرق صاحب کی سربراہی میں فوج نے وزیر آدم آہوس کے اندر جو تھاجی سنداز سے قبضہ کیا گیا تھا مختلف شخصیات کو جو تھا ہراست میں لیا گیا تھا وہ ساری تفصیلات انہوں نے رقم کی ہیں صفحہ نمبر 171 کے اوپر انہوں نے جو وزیر آدم آہوس کے اندر اس آپریشن ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر شباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کتا رہا ہے اور اسی 30 سال کے حفظے کے اندر ان کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں صفحہ 171 جو ہے اس پر انہوں نے یہ تفصیل بتایا کہ کس طریقے سے لیٹینل کرنل شاہد کی سربراہی میں جو فوجی جو سپائی تھے جوان تھے وہ وزیر جنرل زیاہدین بٹ صاحب جن کو جن کو بارہ اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف تائینات کیا تھا لیکن فوج نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو وزیر آدم ہاؤس میں فوج نے نواز شریف صاحب جنرل زیاہدین بٹ صاحب نواز شریف کے بیٹے جو تھے حسین نواز صاحب سعید میدی صاحب اور اتصاب بیورو جو اس ٹائم کا تھا اس کے چیئرمن سحفر احمان صاحب کو گھس کر قبضے میں جو تھا اپنی حراست کے اندر لے لیا تھا جب ان سب کو فوج نے وزیر آدم ہاؤس کے اندر گھس کر بارہ اکتوبر 1999 کو اپنی حراست میں لے لیا تھا تو فوج کے پاس یہ اطلاع تھی کہ وہاں پر شباہ شریف صاحب بھی موجود تھے لیکن سب کو اپنی حراست میں لینے کے باوجود انہیں شباہ شریف صاحب جو تھے وہ نظر نہیں آئے جب انہیں نظر نہیں آئے تو انہوں نے حراست میں لیے جانے والے افراد چھوپے ہوئے ہیں کہ اُنے بتایا گیا کہ شائد علی صاحب کو کرنل شائد علی صاحب کو کہ شباہ شریف صاحب چھوپے ہوئے ہیں تو انہوں نے شباہ شریف صاحب سے کہا کہ وہ باہر آ جائیں شباہ شریف صاحب نے اندر سے جواب تو دیا لیکن جب کافی دیر تک وہ باہر نہیں نکلے تو شاہد علی صاحب جو تھے انہوں نے زبردستی دروازہ کھولا تو مشرب صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس روز جو تھا شباہ شریف صاحب ٹوائلٹ کے اندر جو تھے وہ چھپ گئے تھے اور ان کو باہر نکلنے کا کہا گیا وہ باہر نہیں نکلے تو جو فوجی جوان تھے جن کی ذمہ داری وزیر آدم ہاؤس کے اوپر قبضہ کرنا تھا وہاں پر موجود افراد کو حراست کے اندر لینا تھا ان کو زبردستی شباہ شریف صاحب کو ٹوائلٹ سے نکلوانا پڑا تو جب ان کو زبردستی دروازہ کھولا گیا ٹوائلٹ کا تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ شباہ شریف صاحب جو تھے وہ ٹوائلٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس تقریر کو پانی میں بھا رہے تھے جسے نواز شریف صاحب نے اپنی چال کے کامیاب ہونے کی صورت میں کرنا تھا اس کے بعد شباہ شریف صاحب کو ٹوائلٹ سے باہر نکالا دیا تو یہ کون سی تقریر تھی اس کا بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں یہ وہ تقریر تھی جو اگر بارہ اکتوبر کو فوجی کمان کی تبدیلی کا جو آپریشن تھا جو نواز شریف صاحب نے لانچ کیا تھا مشرف صاحب کو ہٹانے کا اور جنرل زیاؤدین بٹ صاحب کو آرمی چیف تحینات کرنے کا یہ اگر کامیاب ہو جاتا فوج جو تھی اپنا رد عمل نہ دیتی حکومت کا تختہ نہ اُلٹتی وزیر آدم ہاؤس اور دیگر تنصیبات کے اوپر قبضہ نہ کرتی تو اس صورت میں یہ انقلابی تقریر انہوں نے تیار کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے پڑھنا تھا بقول مشرف صاحب کے شباہ شریف صاحب ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس تقریر کو پانی میں بہا رہے تھے یہ انہوں نے دعویٰ کیا تو شباہ شریف صاحب جو ہے انہوں نے خود کو یہ جو ہے تیس برس جو گزشتہ گزرے ہیں اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ملیٹری اس کی آگ کا تارہ قرار دیا ہے لیکن ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ ان کی یک طرفہ محبت نظر آتی ہے کیونکہ مشرف صاحب کا دور کا یہ واقعہ اور یہ والی جو محبت تھی یہ انہوں نے سکپ کی ہے اپنے اس دعویٰ کے اندر